موسیقی السلام علیکم میں ہوں علیکسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایگرین گنہ پاکستان کی ایک اہم فصل ہے پاکستان میں گنہ کو مختلف صوبوں میں خاص طور پر پنجاب میں بہت زیادہ کثیر اکوے کے اوپر کارشت کیا جاتا ہے موجودہ دور میں گنہ کو کاشت کرنے کے لئے مختلف طریقے اور ایریگیشن سسٹم استعمال کیا جاتے ہیں آج ہم بات کریں گے گنہ کو کاشت کرنے کے لئے ورٹیکل چپ بڑ میتھر کی جسے ہم نے جے کے شوگر مل کے ایک پروگریسیف گروور کو ڈریپ ایریگیشن سسٹم کے اوپر ٹرائل کروایا اور یہ ٹرائل ایک بہت ہی انچے ریت کے ٹیلے کے اوپر کروایا گیا ہم آپ کو اس کے مکمل طریقہ کار کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی پیداوار کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں اس ٹرائل کے لئے جے کے شوگر مل کے ٹرین سٹاف نے بہت ہی کابش کی جس کے لئے زمین کی تیاری کے بعد اور ڈریپس لگانے کے بعد گنے کی چھوٹی چھوٹی ٹوٹیوں کو ایک سومے والی ٹوٹی کو تیار کر کے ورٹیکل یا پنتالس ڈگری کے اوپر لگائے اور اسے ڈریپس سے پانی لگا دیا گیا اس ڈریپس سسٹم کو سولر سسٹم سے سپورٹ کیا گیا اور دن کے وقت اس سے پانی لگایا جاتا ہے یہ سارا سسٹم اس سولر پینل سسٹم کے ذریعے انرجی لے رہے اور سپلائی اس روم میں جا رہی ہے اس روم کے اندر ایک موٹر لگی ہوئی ہے اور اس موٹر سے پانی جو ہے ڈریکٹ ہی ان چھوٹ چھوٹی سپلائیز میں آتا ہے اور یہ ٹینک لگایا ہوئے ڈرم جس میں خاد وغیرہ اور سپریب وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے ذریعے کیمگیشن اور فرٹیگیشن کی جاتی ہے کچھ دن بعد ہونے والی جرمینیشن میں ہمیں اس کی بہت اچھی جرمینیشن نظر آتی ہے اور اس سے ہم اس سے کینولا کی انٹر گروپنگ بھی کر سکتے ہیں گنے کو ڈریپ سسٹم کے ذریعے خاد اور سپریب دی جاتی ہے اور یہ سسٹم جاری رہتا ہے موسیقی موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈریپ ہے اور یہاں سے انہوں نے ہر بیڈ کے اوپر اس طریقے سے پائپس لگائے ہوئے ہیں اور ان پائپس میں پانی آتا ہے اور اس گنے کو لگتا ہے اور اس گنے کو جب پانی لگتا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں ٹیلرز کتنے ہیں ماشا لگتا ہے اس سسٹم سے لگائے گے پودوں کی گروہت اور جھاڑ بہت اچھی ہوتی ہے اور مل ایبل کین بہت اچھا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی